کلٹن کا آغاز کر رہے اس وقت کی بڑی خور سے منیس سوڈیا نے استیفہ دیا ہے ستیندر جین نے بھی استیفہ دے دیا ہے سیم کے اجریوال نے دونوں کا استیفہ منظور کر لیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خور آپ کو بتا رہی ہے منیس سوڈیا نے استیفہ دیا وہیں ستیندر جین نے بھی استیفہ دیا ہے سیم کے اجریوال نے دونوں کا استیفہ منظور کر لیا ہے واضح رہے کہ شراب لی کر شراب گھٹالے میں منیس سعودیہ کا نام سامنے آ رہا ہے اور سی بی آئی نے انہیں گرفتار کرنے کے بعد پاس دن کی ریمانڈ پر لے رکھا ہے اور اب سپریم کورٹ سے بھی انہیں رہات نہیں ملی ایک طریقے سے دلی ہائی پوٹ جانے کی صلاح انہیں دی گئے اس بیچ منیس سعودیہ نے اپنے استیفے کی پیشکش کی اپنا استیفہ دیا اور اس کے ساتھی ستین درجین جو کہ آٹھ سے نو مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور دلی کے تحار جیل میں ہے ہیلتھ منسٹر ہے ان کے اوپر بھی بدنوانی کے الزام لگے اور اب انہوں نے بھی استیفہ دیا ہے اور دونوں کا استیفہ دلی کے سی ایم اربین کیجریوان نے منظور کر لیا ہے منیس سعودیہ نے استیفہ دے دیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں سسعودیہ اور ستین درجین کا استیفہ منظور بھی کر لیا گیا ہے شراب گھٹالے میں منیس سعودیہ کے اوپر سی بی آئی جاج کر رہی ہے سی بی آئی کی کسٹڈی میں ہے منیس سعودیہ پانچ دن کے لیے ستین درجین جو کہ آٹھ سے نو مہینے سے تحار جیل کے اندر دلی کے تحار جیل میں ہے ان کے اوپر بھی بدنوانی کے الزام لگے ہیں منی لانڈنگ کے الزام لگے ہیں اور اب یہاں دونوں نے استیفہ دے دیا ہے ستین درجین اور منیس سعودیہ نے ارون کے اجریوال دلی کے سی ایم انہوں نے استیفہ منظور بھی کر لیا ہے آم آنڈی پارٹی کیا بکھراؤں کے طرف بڑھ رہی ہے یا پھر یہ ایک میسیج دینے کی کوشش استیفہ دینا منیس سعودیہ کا اور ستین درجین کا کہ وہ بھرسٹوچار کے خلاف بدنوانی کے خلاف کسی طرح کا کوئی سمچھوتا نہیں کریں گے اور جاج متاسن نہ ہو اس کے لیے استیفہ دیا جا رہا ہے یہ ایک میسیج عوام کو دینے کی کوشش کیونکہ آم آنڈی پارٹی جس اہم ادھے کو لے کر ستہ پر قابض ہوئی تھی اس میں بدنوانی کا مدہ سب سے بڑا تھا اور بھرسٹوچار کے خلاف لڑائی لڑے کے آم آنڈی پارٹی یہ وعدہ دلی کے عوام سے کیا گیا تھا لیکن اب ان کے منیسٹرز کے اوپر جس طریقے سے گھوٹارے کے الزام لگ رہے ہیں اور سی بی آئی کی ریمانڈ پر ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا آم آنڈی پارٹی کی جو ایک ایمیج ہے وہ پھر سے سٹرانگ ہو پائے گی کیونکہ دونوں نے استیفہ دے دیا ہے جس میں منیسٹ سو دیا اور ستیندر جن شامل ہے یہ دونوں آم آنڈی پارٹی کے اہم کڑی ہیں اور دلی کے سیم ارون کے جریوال کے بہت قریبی رہے ہیں ان کے اوپر سی بی آئی کی سی بی آئی کی ریڈار پر یہ دونوں آئے اور منیسٹ سو دیا جو کی کل ہی پاس ان کی ریمانڈ میں گئے ہیں شراب گھٹالے کو لے کر ستیندر جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس پہلے ہی درج حوالہ کاروبارکن کے اوپر ارسام لگا ہوا ہے ایسے میں دونوں کے طرف سے اب استیفہ دیا گیا ستیندر جن جو کیا 8 سے 9 مہینے تک دلی کے تحار جیل میں ہے وہاں سے انہوں نے استیفہ دیا اس سے پہلے وہ جیل سے ہی اپنے منسٹری کو سمحالتے رہی ہیں اور اب منی سسو دیا نے استیفہ دے دیا ہے کیا اس استیفے کا کوئی ایک میسج دینے کی کوشش ہے اور ان دونوں کا استیفہ منظور بھی کر لیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں